کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی موٹر سائیکلز میں کیا فرق ہے؟ کس کے پاس ہے بہتر بائیکس اور بہتر مینیفیکچرنگ کمپنیز آخر کون سے انٹرنیشنل اور ہیوی بائیکس ان دیشوں میں چلائی جاتی ہے؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک ضرور بنے رہیے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کی بائیکس کو پاکستان کی بائیکس سے کمپیر کریں گے تو دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts نمبر 1. نمبر of bikes انڈیا میں کل 37 ملین موٹر سائیکلز موجود ہیں وہی پاکستان میں کل گاڑیاں ہی 19 ملینز ہیں جن میں 16 ملین تو موٹر سائیکلز ہی ہیں نمبر 2. مینفیکچرنگ کمپنیز انڈیا کی مینفیکچرنگ 2 ویلر کمپنیز کچھ اس طرح ہے نمبر 1. بجاج آٹو لیمیٹیڈ بجاج آٹو لیمیٹیڈ 1945 یعنی پچھلے 75 سالوں سے انڈیا میں ہے اس کمپنی کا ریوینیو 4.2 بلین یوز ڈالرز ہے ان کے کچھ پروڈکٹس میں بجاج پلسر 220 اور بجاج پلسر NS200 شامل ہے نمبر 2. ہیرو موٹوکاپ لیمیٹیڈ پہلے ہیرو ہونڈا کے نام سے جاننے والی یہ کمپنی دنیا کی سب سے بڑی 2 ویلر مینفیکچر بھی رہ چکی ہے اس کمپنی کی شروعات سال 1984 میں ہوئی تھی نمبر 3. مہیندرہ 2 ویلر لیمیٹیڈ یہ کمپنی کی شروعات انڈیا میں سال 2008 میں ہوئی تھی نمبر 4. روائل انفیلڈ روائل انفیلڈ دنیا کا سب سے پرانا موٹسائیکل برانڈ ہے جو آج بھی کنٹینیوز پروڈکشن کرتا ہے اس کمپنی کی شروعات آج سے 65 سال پہلے سال 1955 میں انفیلڈ موٹس کے نام سے ہوئی تھی ان کی کچھ کامن موڈلز میں بولٹ 350 بولٹ 500 تھنڈر برڈ 350 کلاسک 350 تھنڈر برڈ 500 اور اب 2020 میں سب سے نیا موڈل ہے روائل انفیل میٹیور 350 نمبر 5. ٹی وی ایس موٹرز کمپنی لیمیٹیڈ ٹی وی ایس موٹرز انڈیا کی تھرڈ لارجس موٹسائیکل کمپنی ہے اس کمپنی کی شروعات 1978 میں ہوئی تھی وہیں اگر بات کرے پاکستانی موٹسائیکلز مینیفیکچرز کی تو یہ رہی پاکستان کی موٹسائیکل کمپنیز نمبر 1. ڈی وی ایل موٹرسائیکلز اس کمپنی کا دوسرا نام داؤد یمہا لیمیٹیڈ بھی ہے اس کمپنی کو بلچستان میں سال 1976 سے شروع کیا گیا تھا اور آج ان کے کچھ موڈلز یہ ہیں ڈی وی ایل وائی دی سیونٹی دھوم ڈی وی ایل مینی ہنڈرٹ ڈی وی ایل جنون اور ڈی وی ایل وائی دی وان ٹوینٹی فائی سپورٹس نمبر 2. پاک سوزوکی موٹرز اس کمپنی کی شروعات 1983 میں ہوئی تھی اور آج اس کا ریوینیو 510 ملین یو برز ڈالرز ہے نمبر 3. روی موٹرسائیکلز 2004 اور فورت پر ہے یونائیٹڈ آٹو انڈسٹریز جس کی شروعات 1999 میں ہوئی تھی تو یہ تھے دونوں دیشوں کے موٹرسائیکل کمپنیز نمبر 3. مینیفیکٹرر پرفارمنس پاکستان میں اس سال کا پرفارمنس کچھ خاص نہیں رہا ویسے تو 2015 میں پاکستان کی 1 ملین بائک سوڑ ہوئی تھی 2017 میں 1.4 ملین اور 2018 میں 1.9 ملین بائک سوڑ ہوئی تھی اس سال لوگ ڈاؤن کے کارن پاکستان میں 8.5 لیکس موٹرسائیکلز سوڑ ہوئی ہے پر ہر سال کی سیلنگ سے یہ 22% کم ہے وہیں انڈیا کی بات کرے تو 2017 میں 17 ملین 2018 میں 20 ملین اور 2019 میں 21 ملین موٹرسائیکلز انڈیا میں سوڑ ہوئی تھی پر اس سال لوگ ڈاؤن کے چلتے سیل کم ہونی کے بعد بھی انڈیا نے 11 ملین سے زیادہ موٹرسائیکلز کی سیل کی یہ سال ہمیں اس آکڑے پر لے جائے گا جو آکڑے کی سیل انڈیا میں 2011 میں ہوئی تھی پاکستان میں ٹاپ 5 بائک سوڑ ہوئی ہے یہ کوئی ایک بائک نہیں ہے یہ ایک چائنیز موڈل ہے جسے آلماس پاکستان کے الگ الگ مینیفرکچرز ڈیفرنٹ نیم سے بیچتے ہیں چائنیز سیونٹی کی قیمت 50,500 پی کے آر یعنی 23,324 انڈین روپیز ہے اس بائک کو اس کے کم پرائز اور سپیر پارز کی ایزی ایویلیبیلیٹی کی وجہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ خریدہ جاتا ہے نمبر 2 ہونڈا سیڈی سیونٹی ہونڈا سیڈی سیونٹی کی پرائز 73,900 پی کے آر یعنی 34,132 انڈین روپیز ہے نمبر 3 ہونڈا 125 اس بائک کے قیمت پاکستان میں 1,25,500 پی کے آر یعنی 57,965 انڈین روپیز ہے نمبر 4 سزوکی 150 اس بائک کو پاکستان کے ینگسٹرز کافی پسند کرتے ہیں اور اس کی پاکستانی قیمت 1,82,000 پی کے آر یعنی 84,062 انڈین روپیز ہے نمبر 5 یمہا YBR 125 اس بائک کے سپورٹی لکس کے کارن اسے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے اس بائک کے قیمت 1,47,500 پی کے آر یعنی 68,127 انڈین روپیز اب اگر بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کی 5 موس سیلنگ بائک کو چل سرا ہے نمبر 1 ہیرو سپلینڈر اس بائک کے ایک شوروم قیمت یہاں 52,500 ہے وہیں on-road price 68,400 تک ہے نمبر 2 ہیرو ایچ ایف ڈیلکس اس بائک کی ایک شوروم قیمت 38,900 اور on-road price 58,650 ہے نمبر 3 بجاج پلسر اس بائک کی پرائز 70,000 تک ہے نمبر 4 ہونڈا سی بی شائن اس کی ایک شوروم پرائز 57,095 اور on-road price 77,004 روپیز ہے نمبر 5 TVS XL 100 اس کی ایک شوروم پرائز 31,240 اور on-road price 36,673 ہے تو یہ تھی دونوں کنٹریز کی top 5 list اب بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ پر نمبر 5 most heaviest bikes available in the country heavy bikes دونوں ہی کنٹریز میں available ہیں اور وہ بائک یہ ہیں پاکستان میں فرس سوزوکی انٹریڈر ہے جس کا وزن 149 kg اور پرائز 150,000 ہے سیکنڈ سوزوکی انازوما ہے جس کا وزن 183 kg اور پرائز 2.10 لیکس ہے تھرڈ پر سوزوکی سوزوکی GSX R600 ہے جس کا وزن 187 kg اور پرائز 7.46 لیکس تھک ہے فورت پر ہے ہانڈا بی 150 جس کا وزن 192 kg اور پرائز 1.30 لیکس ہے فیف پر یامہ Y2F R6 ہے جس کی پرائز 15 لیکس تک ہے سکس پر سوزوکی حیابوسا ہے جس کا وزن 268 kg اور پرائز 15.7 لیکس ہے اور لاسٹ یعنی سیونتھ ہے ہارلے ڈیویڈسن جس کا وزن 220 kg اور پرائز 4 لیکس تک بھی ہو سکتی ہے اب ویسے تو پاکستان میں ملنے والی یہ سکتی ہے کواسا کی نینجا ایج 2 جس کا وزن 216 kg اور پرائز 72 لیکس تک ہے تھرڈ ہے بگ ڈاگ ک نائن ری چوپر جس کی ملنے 59 لیکس تک ہے فورت پر ہے دکاتی پنگل V4R Limited جس کا وزن 193 kg اور پرائز 51 لیکس ہے پر ہے ہارلے دویدسون CVO Limited جس کا بھاری بھرکم body 431 kg اور پرائز 50.53 لیکس تک ہے سکتھ پر ہے MV Agusta F4 جس کا وزن 175 kg اور پرائز 50.10 لیکس ہے سیون پر ہے انجان roadmaster جس کا وزن 428 kg اور پرائز 46.46 لیکس ہے ایت پر ہے Honda Goldwing Tour جس کا وزن 379 kg اور پرائز 27.79 14 kg اور پرائز 27.70 لیکس ہے 10 اور لاست پوزیشن پر ہے Norton Commando 961 جس کی پرائز 23 لیکس ہے اور اس کے پارز بھی کافی مہنگے ہیں تو یہ تھی دونوں کنٹریز کی ایویلیبل ہیوی بائیکس آپ کو کونسی ہیوی بائیک سب سے زیادہ پسند ہے یہ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور آپ اگلا کمپیزن ویڈیو کونسی ٹاپک پر دیکھ نہ چاہیں یہ بھی ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو ڈسلائک کریں